لَعْمَدْهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْدُونَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں سال لرگز اپنی بینوری پہ روتی ہے ہزاروں سال لرگز اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چپن مہدی دور پیدا جنابِ صدر وزیز السادزہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جی شخصیت کے بارے میں لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شائرِ مشرق مفقرِ اسلام اور مصورِ پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جنابِ صدر اقبال برسوئیر کے وہ وائد قائد ہیں جنہوں نے ہندووں اور انگریزوں کی سیاسی معاشی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک الگ کتہِ عرضی کی ضرورت محسوس کی اور ان کے لیے اور صرف اس پر اتفاق نہ کیا بلکہ اپنے خطبہِ عال آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا پورا رقشہ پیش کیا اور پھر ایک قائد مسلم لیگ کی حیثیت سے قائد عظم محمد علی جناہ کو خط لکھا اور انہیں مسلم لیگ کی قیادت کے لیے راضی کیا نہیں تیران شیمن کسرِ سلطانی کے گمبت پر نہیں تیران شیمن کسرِ سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بس سیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں جنابِ صدر علاوہ اقبال نے بکھرے ہوئے اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کے لیے پر ماتم کرنے کے بجائے اپنی شائری کا سہارہ لیا اور انہیں اکٹھا کیا اور ان کے لیے ایک علیدہ وطن کے لیے تیار کیا مگر افسوس آپ کیا میں پاکستان کے وقت ہمارے ساتھ نہ تھے پر ایسا کام کر گئے جسے پورے پاکستان نے سراحہ پس اختتام میں اتنا کہنا چاہتا ہوں علامی میں نقام آتی ہے شمچیرے نہ تک بیرے علامی میں نقام آتی ہے شمچیرے نہ تک بیرے جہوزو کے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے ہو شکریہ